تو کہتے ہیں کہ جہاں بھی جائیں تو وہاں کے کانوں کو ضرور ٹیسٹ کرنا چاہیے جو ہر آباد کی جو سب سے مشہور چیز ہے وہ ہے ڈوڑا ڈوڑا خالص گی دودھ اور دہی سے مکس کر کے اور جو گندم ہوتے خاص قسم کا گندم اس کے آٹھے سے بنتا ہے تو یہ چیز بن جاتے ہیں یہ ڈوڑا مشہور ہے یہاں کا اس کے بارے میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ دکاندار سے وہ کس طرح اس کو بناتے ہیں اس میں آپ کا اشفاق صاحب جو ہر آباد کا ہے جو ڈوڑا ہے بہت مشہور ہے حاصل کر خوشحاب کا اس میں آپ کیا کیا ملاتے ہیں کس طرح ہے دودھ اور گندم بھی خاص گندم ہوتے ہیں انگوری گندم ہے کہ اس سے آٹھا بناتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے بنانے میں سو کلو پر چار گنٹے لگتے ہیں سو کلو دودھ سے صرف بیس کلو ڈوڑا نکلتا ہے اس میں دئی کتنا ڈالے گا اس کو پالنے کیلئے اور گی کتنا ڈالے گا توڑا سا میں لکھا یہ تقریباً سو پر لگتے ہیں اچھا یہاں کا مشہور ہے لیکن انور ڈوڑا جو ہے یہ بہت مشہور ہے یہاں کا اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کی برانچ ہے یہاں کے انور ڈالے گا اس برانچ ہماری کشاب ہے ایج میل بینک کے ساتھ جو ہے اچھا یہ تو اس کی برانچ ہے اس کی برانچ ہے ریٹ کیا ہے ڈوڑا کا پانچ سو چالیس دیکھائیں ذرا عام جواب دیکھا چاہیے پانچ سو چالیس وڑا ہے جو ابھی ہم نے کھایا ہے نا تو یہ ہے پانچ سو چالیس کا جو سادھا ہے اور یہ جو ہے اس میں بادام اور اس طرح کشکش مغیرم یہ سات سو چالیس کا ہے تو جہراباد کی جو پہچان ہے وہ ہے ڈوڑا اور اس کی جو پہچان ہے وہ ہے انور ڈوڑا ہاؤس چلے بیکتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں شکریہ شباب صاحب ایک تیو بھول دیکھا ہے اور پیشل واہا ہے تو یہ ہے کہ جو ہراباد کی بکانے ہو جا پہتے ہیں انور ڈوڑا ہاؤس اور کہا ہے اگر آپ کو سپیشل ڈوڑا جو ہے وہ ملے گا اور جا کے آپ پہ بھول نہ نہیں یہ ڈوڑا ضرور دےنا ہے اس پاک آپ کو دے گا ڈوڑا ایڈوڑا ز housingラ 거기 گا ڈوڑا زیرہ چھے ز patterns